ہم pronouns کے بارے میں بات کریں گے pronouns are word that replaces nouns pronouns وہ الفاظ ہیں جو noun کی جگہ استعمال ہوتے ہیں ہم اگلی example میں دیکھتے ہیں Sarah is my friend She is my friend تو Sarah کی جگہ جب ہم she استعمال کرتے ہیں تو she جو ہے وہ ایک pronoun ہے اور کیونکہ سارا لڑکی ہے تو pronouns کی definition کیا ہوئی These are words we use to replace nouns in a sentence جملے میں noun کی جگہ جو لفظ استعمال کیا جائے وہ pronoun کہلاتا ہے تو عام طور پہ جو common pronoun ہیں وہ ہیں I, you, he, she, it, we, they ان کے نیچے ان کے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں اب ہم ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں احمد loves to play football احمد فوٹبال کھیلنا پسند کرتا ہے آپ دیکھیں کہ اس جملے میں اگر احمد ایک لڑکا ہے تو اس کی جگہ آئے گا he loves to play football تو he جو ہے وہ ایک pronoun ہے جو لڑکے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد اگلا جملہ ہے آمنہ likes to read books آمنہ کتابیں پڑھنا پسند کرتی ہے آمنہ ایک لڑکی ہے تو اس کی جگہ ہم she کا استعمال کریں گے she likes to read books she جو ہے وہ ایک pronoun ہے جو لڑکی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد اگلی example دیکھتے ہیں i am happy میں خوش ہوں تو اس میں میں اپنے لیے i استعمال کر رہا ہوں تو اگر میں اپنا نام لکھوں تو noun ہوگا اور اس کی جگہ i pronoun ہے we are playing ہم کھیل رہے ہیں تین بچے کھیل رہے ہیں تو اس کے لیے ہم we استعمال کریں گے پھر ہے they are my grandparents یہ میرے دادہ دادی ہیں تو جب ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو ان کے لیے ہم they استعمال کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں cat is sleeping billy سو رہی ہے تو cat جو ہے وہ نغیر انسانی ہے ایک جانور ہے تو ہم اس کے لیے it استعمال کریں گے it is sleeping تو یہ it جو ہے وہ pronoun ہے ali and احمد are friends ali اور احمد دوست ہیں تو دو لوگ ہیں تو ہم ان کے لیے بولیں گے they are friends اور they جو ہے وہ ایک pronoun ہے اس طرح آگے دیکھیں یہ ہے سیرا is playing with a doll سیرا گڑیا کے ساتھ کھیل رہی ہے she is playing with a doll تو یہاں پہ she جو ہے وہ ایک pronoun ہے dog is barking کتہ بھونک رہا ہے تو dog کیونکہ غیر انسانی ہے it is barking تو کتے کے لیے ہم it کا لفظ استعمال کریں گے children are going to school اب جو ہے children زیادہ بچے ہیں they are going to school تو یہاں پہ ہم نے children کو they سے replace کر دیا تو they جو ہے وہ ایک pronoun ہے اس کے بعد آگے ہے my name is ali dash am six year old تو یہاں پہ ہم کون سا pronoun لگائیں گے ali آپ نے لیے کیا لگائے گا شاہ باش ہم i کا استعمال کریں گے i am six year old میں چھے سال کا ہوں this is my brother dash likes to play basket ball تو he likes to play basket ball تو brother جو ہے وہ لڑکا ہے تو ہم اس کے لیے he کا استعمال کریں گے تو ہم نے آج جو common pronoun examples میں دیکھے وہ i, you, he, she, it, we اور they ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس ویڈیو کو like کریں share کریں channel کو subscribe کریں تاکہ آپ کو اچھے